ہم پہنچے ایک ایسے مدرسے میں جہاں پہ بہت سارے رہائشی بچے ہیں یہ دور دراز کے بچے یہاں دینی تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں ان کا لنگر کافی مشکل سے چلتا ہے تو آج ان کے لئے کچھ خاص کریں گے چکن تیار ہے بلکل صاف سترہ کر دیا ہے اب دیکھ میں ایڈ ہو رہے ساتھ میں آلو بھی ہے اب سارا چکن جو صاف سترہ ہم نے کر دیا تھا اس کو دیکھ میں صحیح طریقے سے ایڈ کر دیا آلو کے ساتھ مکس کیا سارا کچھ پورا کرنے کے بعد ہم اپنے سفر پہ نکل گئی یہ مدرسہ شہر سے کافی سائٹ پہ ہے تو کافی سفر کرنے کے بعد ہم اپنے منزل پہ پہنچ ہی گئے جیسے ہم پہنچے وہاں کے جو علاماتیں انہوں نے ہمیں ویلکم کیا اور گفشپ ہوئی ساتھ میں کانے کے وقت کا انتظار کیا جیسے وقت پورا ہوا تو ہم نے گاڑی سے دے گئے اور روٹی سارا کچھ اتار دیا سارے بچوں نے مل کے ہمارے ڈونر کے لیے یہاں پہ تلاوت کی تلاوت کے بعد ہم سب نے یہاں پہ اجتماعی دعا کی اللہ پاک قبول فرمائے ہمارے ڈونر کے طرف سے یہ آج کا کانا اب مزید انتظار نہیں کریں گے بچوں کو کلائیں گے گرم گرم سالن اور ساتھ میں روٹی پلیٹو میں بچوں کے لیے سالن ہم نے ایٹ کرنا شروع کر دیا سارے بچے ترتیب سے انتظار میں دسترخوان میں بیٹے ہوئے ہیں ان میں پہلے ہم نے گرم گرم روٹی کی تقسیم کی بعد میں سالن کی تقسیم شروع کر دی یہ بچے مسافر ہے اس میں کافی یتیم بچے بھی ہے اور کافی مستحق بچے ہیں تو آپ میں سے کوئی بھی یہاں پہ ان بچوں کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے امانتیں ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں آج ہمارے جس ڈونر کے طرف سے یہ کانی کی ذمہ داری تھی اس کا بھی شکریہ اور آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارے جائیں کیس کاؤز میں ہمارا برپور ساتھ دیکھیں کیونکہ یہاں پہ میں نے پوچھا یہ سارے رہائشی بچے ہیں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں اس کے علاوہ مختلف دینی تعلیم میں مصروف ہے مگر ان کے لیے جتنا ہم سے ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں چاہے جس شکل میں بھی ہو اگر آپ یہاں پہ خود آنا چاہے آپ خود بھی آ سکتے ہیں ان بچوں کی رہیلز کی ضرورت ہے یہاں پہ صفے وغیرہ ضرورت ہے کارپیٹ وغیرہ کی ضرورت ہے ساتھ میں لنگر کو بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں ہر مہینے کے ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں اور کچھ بچے یتیم بھی ہیں ان سب کو ہماری بہت ضرورت ہے اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے باقی پروجیکٹس میں ہمارا ساتھ دیا ہے اسی طرح مدارس کے خدمت میں بھی ہمارا پرپور ساتھ دیں گے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مدرسہ ہے یہاں پہ بہت سارے بچے ہیں بہت فائدہ ہو رہا ہے ان بچوں میں سے عالم نکلیں گے حافظ نکلیں گے بہت سارا خدمت کر سکیں گے اسلام کے ان بچوں کے لئے الیکٹریک وارٹر کولر کی بھی ضرورت ہے ان کے پاس کوئی الیکٹریک وارٹر کولر نہیں ہے پلاسٹک کے ڈرم یا پلاسٹک کے کولر سے یہ لوگ پانی پیتے ہیں اگر آپ ان کے لئے الیکٹریک وارٹر کولر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے ابھی کے بھی رابطہ کریں ایسا سڑک ہے کہ آپ کے گردوں میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ اسے حل ہوگا یا کہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں جن لوگوں نے ووٹ لیا ہے ان کے لئے شرم کی بات ہے کہ یہ سڑک کئی سالوں سے اس حالت میں پڑا ہے یہ جاتا ہے پشتخرہ چوک سے بڑا کی طرف مگر یہاں سے کافی لوگ کا گزرنا ہوتے اور وہ اس گرے حال سے گزرتے ہیں یہ سنسان سڑکے ہیں رات کا وقت ہے بلکل سٹیٹی سے آؤٹ ہم آئے تھے یہاں پہ مدرسہ ڈونڈنے ایسا مدرسہ جا پہ رہے ہائشی بچے ہو جو دور درازکے ہو یہ ماشاءاللہ سے لڑکے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیم سمید ہم یہ آئے تھے تو الحمدللہ یہاں پہ ہم نے کانے کا تقسیم کیا جتنے ہمارے لوگ اس سفر میں شریک ہیں آپ تمام لوگوں کو شکریہ اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ سپورٹ اسی طرح جاری رکھیں گے آنے والے وقت کے لئے پروفائل بھی ساتھ فالو کریں دعاو میں آدھ رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ